نمشکار آپ دیکھ رہے ان بی سی ٹوانی فو اور میں ہوں آرتی بالا آپ کے ساتھ بہار کی راجنید کے لیے آج کا دن بہت خاص رہنے والا ہے کیونکہ دو لوگوں کے بیچ کا منمٹاؤ جو ہے وہ ختموتا نظر آ رہا ہے اس کو لے کر بھی اب آج کے بہار کی راجنید کا جو دور ہے وہ جیدہ خاص رہنے والا ہے کینکہ مائنوں میں یہ خاص ہوگا اور کس طرح آج یہ منمٹاؤ کا دور ہوگا یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بیہار کی راجنید کے لیے آج کا دن بہت خاص رہنے والا ہے کیونکہ منمٹاؤ کا دور اب ختم ہونے والا ہے اس کی وجہ ہے کہ جس گھر آنے سے بیہار کے مکہ وپکشی پاتی نے پچھلے کچھ سالوں سے دوری رکھا آج وہ ایک بار پھر نزدیک آنے کو تیار ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں پورو سانسد دیونگت محمد صحاب الدین کے گھر آنے کی ایسا کہا جاتا تھا کہ اس نیتہ کے ندن کے بعد ان کے پریوار کی آرجیڈی سے دوریاں پڑھنے لگی تھی لالو یادوں کے بہت قریب رہے محمد صحاب الدین کی آرجیڈی کے سنسطہ پک صدسی رہے لیکن دوریاں اس قدر بڑھ گئی کہ دوہجار چوبز کے لوگ سبح چناؤں میں صحاب الدین کی پتنی ہینا صاحب نے نردلی چناؤں لڑا لیکن ایک بار پھر سے دونوں پریواروں کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی دکھ رہی ہے اس کے بیچ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے پہلے مل سی ونو جیسوال کے آواز پر ڈالی یادوں اور تجشوی یادوں نے ہینا صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد نیتہ پرتیپکش کے سرکاری آواز پانچ دیش رتن مارک پر صحاب الدین کے بیٹے اسامہ صاحب نے تجشوی سے ملاقات کے بعد سیاسی سرگرمی کافی تیج ہو گئی ہے اس سکرٹ میٹنگ کے بعد چرچہ ہے کہ شاہ بودین کا پریوار ایک بار پھر مجبوتی کے ساتھ آر جیڑی سے جڑے گا اس بات کا آج آدھگارک اعلان ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی دوہجار پچیس کے ودھان سبح چناؤں سے پہلے تجشوی کے جن سمواد یاترہ میں بھی اسامہ شامل ہوں گے اسامہ اور تجشوی کے سکرٹ میٹنگ میں سانسد سنجے یادو اور پور بھدھان سبح ادھیاکش عوض بحاری چودری بھی تھے حالانکہ اس سے پہلے بھی دوہجار چاووز کے لوگ سبح چناؤں میں بھی راجت کی طرف سے شاہ بودین کے پریوار کو ساتھ لانے کی کوشش کی گئی تھے یوں کہیں کہ اس کو لے کر کافی مان منول بھی کی گئی لیکن اس کے بعد بھی ہینا صاحب نے آر جیڑی کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ لالو یادو کا پریوہ مصیبت میں ان کے ساتھ نہیں رہے ان کے ساتھ جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا وہ اپنے دم پر نردلی چناؤں لڑی ہیں نا ہینا بھلے ہی چناؤں ہار گئیں لیکن وہ دوسرے اسثان پر رہے ہیں جبکہ راجت کی امیدوار رہے پور بھدھان سبح ادھیاکش عوض بحاری چودری تیسرے اسثان پر رہے ہیں بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ آر جیڑی کی نید جو ہے وہ مسلم یادو سمی کرن پٹی کی ہے لالو یادو کے بیان اس سمی کرن میں پھوٹ ہوئی تو خامیاجہ بھوگتنا پڑے گا بیہار کے مسلم سماج میں ابھی بھی سابودین کے نام کی سہانوبوتی ہے ان کے پریوار کا آر جیڑی سے الگ ہونا آر جیڑی کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہی دوسری طرف ہینا صاحب بھی سمجھ چکی ہے کہ آر جیڑی ہی ان کے لیے صحیح ہے دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں ہینا صاحب نے سابودین کی شروعاتی دنوں کے سمی کرن کے آدھار پر چناؤں لڑا انہوں نے سوانڈ اور مسلم ووٹوں کو جوڑ کر جیت کی رنیتی بنائی دی ساندار طریقے سے چناؤں لڑنے کے بعد بھی ہینا صاحب جیت نہیں سکی دراصل ان کے پاس پارٹی کا کیڈر ووٹ نہیں ہونا سب سے بڑی کمی رہ گئی لہٰذا اب آج دونوں کے ساتھ آنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو بتا دے آپ کو کہ سابودین کا پریوار جو ہے وہ آر جیڑی کے ساتھ مل سکتا ہے ایسے کیاسوں کے دور جو ہے وہ لگتار لگائے جا رہے ہیں فلحال آج کی راجنی جو ہے اس مائنے میں بھی کافی زیادہ اہم ہونے والی ہے فلحال بڑھتے دنوں کو لے کر کیا کچھ تصویریں نکل کر سامنے آتی ہیں اس سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر آئیں گے فلحال جوڑے ہیں نیسی 24 پر